بسم اللہ الرحمن الرحیم چند مزید احکامات باؤس نمبر اٹھتیس سب سے پہلے یہ حضرات مرد حضرات تو کم گلتی کرتے ہیں عورت جان پوچھ کر دنستہ یہ گلتی کرتی ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر نہ فرمایا ہے بہت سے عورتیں مرد اور اس مرد سے بھی کچھ سجدے میں جب جاتے ہیں تو وہ اپنی جب کونیاں ہیں اس کو زمین کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور بیچ جاتے ہیں جبکہ یہ طریقہ خلاف سنت ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے اگر یہ حدیث جب میں آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہا ہوں اگر یہ نہ بھی ہوتی تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ سنت یہ خلاف ہے تو اس پر ملی ویسے بھی جائز نہیں تھا پہلی دلیل اس کی یہی تھی لیکن اس بارے میں دو مزید احادیث آگئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرما دیا ٹھیک ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاعت کرو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو جس سے روک جاؤ تو جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روک دیں اس کا کرنے کا گناہ ہے سواب نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو جو بندہ ایسے نماز پڑھتا ہے اس کا گناہ ملے گا اب ہم حدیث پیش کرتے ہیں کہ پہلی بات دلیل تو ہماری یہ ہے کہ وہ سنت کے خلاف ہے علیہ السلام نے فرما دی صورت العزاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نمہلے بہترین نمونہ ہیں پھر صحیح مسلم میں حدیث میں 205 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا خطبے میں اشارت فرمایا کہ بہترین طریقہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے اس کے بعد ہم حدیث پیش کرتے ہیں جو آئی ہیں کہ اپنی کوہنیوں کو بلند رکھنے کے بارے میں اور اسے منع فرمایا گیا ہے سب سے پہلے یہ صحیح بخاری دین اسلام کی قرآن کی پتہ سے صحیح محتبر ترین کتاب ہے اس کی حدیث نمبر 822 ہے انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں اتدال کرو اور کوئی شخص اپنی دونوں کوہنیاں زمین پر جس طرح کتہ بچھاتا ہے نہ بچھائے تو کتہ اس طرح ہی بچھاتا ہے جس طرح اپنے وہ کوہنیاں زمین پر لگا لیتا ہے تو عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں کچھ مرتزرات بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنی کوہنیاں زمین پر لگا لیتے ہیں جبکہ آپ نے ہاتھ زمین پر رکھنا ہے سجدے میں اور اپنی کوہنیاں بلند کرنی ہے زمین پر نہیں لگانی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے فرمایا ہے اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اپنے تونوں ہاتھ زمین پر رکھ اور اپنی کوہنیاں بلند کر تو پیچھے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے اور اس میں حکم دے رہے ہیں کہ اپنی کونیاں بلند کرو اور ہاتھ زمین پر رکھو تو یہ حکم بھی آگیا روکنا بھی آگیا تو قرآن بھی یہ فرماتا ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو اور جیسے سے روکیں اس سے رک جاؤ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ اپنی کونیاں بلند رکھو اور اس چیز سے روکا ہے کہ اپنی کتے کی طرح یا ایک اور جس میں اونٹ کی طرح بھی آیا ہے کہ اس طرح نہ بچھاؤ تو یہی حکم ہے اسی طرح پڑھنی چاہیے نماز اس کا ثواب بھی ملے یہ نہ ہو کہ نماز ہی قبول نہ ہو یا اس میں نماز پڑھنے سے اُلٹا ہمیں نماز ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام فرمانی سے اللہ سب کا عمل کی تفقیق اطاف فرمائے